ایک اللہ کی خاطر جینے اور مرنے والا خالص ہوتا ہے اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دو یقیناً میری نماز میری قربانیا میرا جینہ میرا مرنہ سب سب اللہ رب العالمین کے لئے ہیں کسی کی خاطر نہیں انسان اتنا معزز ہے اس کا اللہ نے رسوہ نہیں کیا زلیل نہیں کیا کہ وہ کسی انسان کی خاطر کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انجام ایک نظر بھی نہیں کسی کی خاطر کسی کی خوشی کی خاطر نہیں خوشی اللہ کی باقی اگر کوئی اور خوش ہو جاتا تو یہ تو اللہ کا انام ہے شوار خوش ہو جائے ماں باپ خوش ہو جائیں عیدگد والے خوش ہو جائیں لیکن اصل خوشی اللہ کی آپ دیکھیں دنیا میں انسان کتنے ہی ایسے کام کرتا ہے جیسے اللہ کو وہ مومن بے حد پسند ہے بے حد جو کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا چاہتا ہے سرور داخل کرنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا حب العباد علی اللہ اللہ کے نزدیک سب سے پسند دیدہ بندہ وہ ہے جو کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دے لیکن یہ خوشی اپنی خاطر نہیں کہ کوئی مجھ سے راضی ہو جائے خوشی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے راضی ہونے سے ظاہر ہے رحمتیں ہو جائیں باقی کام ہو جاتے ہیں تعلقات بن جاتے ہیں محبتیں مل جاتی ہیں لیکن رضا اللہ کی ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجاتے ہیں ایک بار اللہ کے لیے خالص ہو کے دیکھئے آپ کی زندگی کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے کوئی پریشانی نہیں رہے گی کوئی الجن نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی ڈپریشن نہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک اللہ کی خاطر جی کر دیکھیں ایک لمحے کا جینا ایک گھنٹے کا ایک دن کا اور پھر اللہ موقع دے تو ساری زندگی کا جینا جیوان اس نے دیا ہے نا اس کے نام لگانا چاہیے اس کی خاطر جینا چاہیے اس کی خوشی کی خاطر کام کرنے چاہیے باقی اگر انسان انسانوں کو خوش کرنا ہے مثال کے طور پر شوہر کو خوش کرنا ہے بیوی نے اللہ کے حکم کی وجہ سے خوش کرے کیونکہ جس وقت وہ اپنی وجہ سے خوش کرے گی تو وہ کہے گی میں نے اس شخص کی خاطر یہ کیا یہ کیا سے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کیونکہ انسان پھر چاہتا ہے کہ اللہ میں نے دیا ہے آپ بھی دو محبتوں کی بھیق مانگتا ہے اور بیویاں تو اس بات پر ولد جاتی ہیں کہ شوہر نے مجھے کپڑے پہننے پر اپریشیٹی نہیں کیا یہ کہ ایسا شخص ہے میرا شوہر تو ایسا شخص ہے اس کو ذرا ایستھیٹک سنس نہیں ہے اس کو یہی یاد نہیں رہتا میں نے آج تک کپڑے کون سے پہنے ہیں جس نے اللہ کی خوشی کی خاطر لباس پہنا کہ اللہ کا حکم ہے اپنے شوہر کی خاطر بند سمر کے رہنا ہے اللہ کے حکم کی خاطر ہے کہ اللہ سے کہے گا یا اللہ دیکھا میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا بڑا کسی کو نہیں بنانا یہ اخلاص ہے اس اخلاص کی وجہ سے اگر کسی نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا وہ ایک لمحہ جو ہے ہو سکتا ہے شفاعت کا باعث بن جائے جہنم سے نزات کا باعث بن جائے خالص عمل چاہیے اللہ کو